دوستو یہ ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری، نانکنا مشینری، انوول مشینری، گرکیرت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سی این سی روٹر مشین ہے سی این سی روٹر مشین یہ ہے کہ اس میں ڈیجین جو ہے ایجلی بن جاتے ہیں کوئی بھی ڈیجین ہے اس میں ہر ٹائپ کا آل ان ون مشین ہے آل ان ون کا ملو ہوتا ہے کہ کوئی بھی پڈکٹ پر آپ ڈیجین بنا سکتے ہو ہر کوئی بھی پڈکٹ ہے آپ لکڑی ہو چاہے سٹیل ہو ہو لوہا ہو الوینیم ہو کوپر ہو جہاں کوئی آپ کا ماربل ہو جہاں گرنائیڈ ہو کوئی بھی ڈیجین ہے نا کوئی بھی میٹل ہے ہر میٹل کے اوپر آپ ڈیجین بنا سکتے ہو اور اس کا ملہ اچھی خاصی آپ کمائی کر سکتے ہو اور یہ بیجنس کا سٹارٹ کرنا بہت ایجلی ہے یہ گھر میں آپ مشین لگا سکتے ہو جہاں کوئی شاپ میں لگا سکتے ہو اس میں جادی کوئی جگہ کی بھی جادی جگہ کی ضرور نہیں ہے بجلی کی بھی جادہ کوئی آئین نہیں ہے گھر کی لائٹ میں چل جاتی ہے تھری بیس میں بھی چل جاتی ہے اور یہ ایک روم جو ہے دس بائی دس کا روم ہے اس میں آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہو دس بائی دس کا گھر میں روم ہوتا ہے اس میں سٹارٹ کر سکتے ہو باقی جو مشین جو ہے بہت ایجلی چلانا بہت سوکھا ہے آدمی دو تین دن میں سیکھ جاتا ہے کام باقی جو ڈیجین ہے اس میں ہر ٹائپ کا ڈیجین سب ہر ٹائپ کا ڈیجین بن جاتا ہے یہ دوستو یہ آج کل بیجنس میں کوئی بھی بیجنس ہے اس میں ڈیجین کی ہی ویلیو ہے کوئی بھی ڈیجین ہے ہر ٹائپ کا ڈیجین کسی نہ کسی مارکٹ میں ڈیجین میں ہر کوئی مشینری ہے کوئی گھر ہے کوئی مول ہے جہاں کچھ بھی آپ کا فرنیچر ہے فرنیچر کی ہمارے دیش میں بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی منڈی ہے ہمارے دیش میں انڈیا میں اس مشین میں لگا کر فرنیچر کی کوئی بھی ڈیجین بنا سکتے ہو اور خود فرنیچر بھی بنا سکتے ہو اس میں جو ڈیجیننگ ہے ہر طرح کی فرنیچر کا لگ لگ ڈیجین نئے نئے لیٹس ڈیجین ہر بنا سکتے ہو گیٹ گریل ہے گیٹ ہے باریاں ہے کھڑکیاں ہے گھر کے دروازے مین دروازہ ہے کچھ اندر گھر کے اندر ہر چیز جو آرگی ٹیکٹ آج ہر روم میں کوئی انہوں کو ڈیجیننگ دیتے ہیں کوئی روم میں جو بھی ڈیجیننگ کرنا ہے گیٹ میں جا کہیں بھی کرنا ہے ہر ڈیجیننگ اس میں ہو جاتا ہے کسٹمر خود اپنا مٹیر لے کے آتا ہے اور آپ اس کو اوپر پرتی گھنٹے کے ساتھ سے چارج کر سکتے ہو جہاں سکیر پوٹ سے بھی چارج کرتے ہیں مٹیریل کے ساتھ سے کون سا مٹیریل آپ اسی ساتھ سے چارج کرتے ہیں دو یا روپے پرتی گھنٹے سے لے کے آپ چار یا روپے پراتی گھنٹے کے ساتھ سے چارڈ کر سکتے ہیں جہاں سکیر پوٹ کے ساتھ سے بھی آپ اس کا نکال کے اس کے اندازجن اتنا پیسہ لوں گا ایک شیڑ کا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں باقی یہ کام کرنا بہت ایزیلی ہے یہ باقی یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ملہ جو ٹول ہے جو کچھ بھی ہے ٹول بھی سارے ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس میں پچی ٹائپ کا ٹول ہے اس میں مشین ہیوی دیوٹی سٹریکچر بنا ہوا ہے اس میں آٹھ ہنچی کا پائپ لگا ہوا ہے دس ایم ایم کی پائپ ہم نے لگایا ہوا ہے اس میں جو گائیڈ ہے جہاں ساتھ ساتھ میں جو دکھا رہا ہوں اس میں بھی دیکھتے جاؤں جو بھی دکھا رہا ہوں کتنے کتنے کون سی میٹل کے کتنا ریجین بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں ہے سڑا کوئی اس میں جو گائیڈ ہے اوپر لائنر گائیڈوی ہے وہ ہائیرن کا بی سمم کامنے وہ بھی لگایا ہوئا ہے اور اس میں جو سپنڈل ہے وہ ملک جو سپنڈل ہے وہ جاپنی ہے اور ج 아파ن کا ہے اور جو ہائیرن گائیڈوی ہے وہ جرمن کی ہے پوری جرمنی ہے بہت بڑیاتیل گائیڈ جو گائیڈوی ہے جہاں سپنڈل ہے وہ بہت بڑیاتی کمپنی کا اچھا لگا ہوا ہے اور یہ سنگل پیس میں بھی سپنڈل چل جاتا ہے اور تھری پیس میں بھی چل جاتا ہے آپ جو بھی مشین لینا چاہو پہلے بتا دو سنگل پیس لینی ہے جو تھری پیس لینی ہے وہی ڈیجائن ہم کر کے دے دیتے ہیں باقی اس مشین میں جو ڈیجائن ہے ملہ ڈیجائن کی ہی ویلیو ہے پہلے جو ڈیجائن بنتے تھے پہلے ہاتھ سے بناتے تھے کاریگر جو ہے ہاتھ سے اس میں بہت ساری لیور پڑتی تھی بہت کوسلی پڑتے تھے دیجائن جو ہاتھ سے بناتے تھے فرنیچر میں دیجائن کوئی بھی دیجائن ہاتھ سے کاریگری سے بناتے تھے ابھی یہ سارا دیجائن جو ہے مشین لی سے ہو جاتا ہے سی این سی روٹر سے ہو جاتا ہے کوئی بھی دیجائن بہت ایجلی کم ٹائم میں وہ بن جاتا ہے اس میں جو ساوٹر ہوتا 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 ہے آپ کسٹمر جو بھی ڈیجائن بولتا ہے کوئی بھی ڈیجائن کسٹمر لے کے آتا ہے میرا جی ڈیجائن چاہیے وہ چاہیے وہ سارا کچھ مر جاتا ہے اور ایم ڈی ایپ بورڈ ہے کچھ بھی ہے وہ جو اسے سیڈھیوں کے بار ایم ڈی ایپ بورڈ لگتا ہے گھر کے بار بہت سارے ڈیجائن ایم ڈی ایپ بورڈ کے لگتے ہیں اور جو گیٹوں کے اوپر جو سٹینلیس ٹیل کی چدرے لگتی ہے کوش کوپر کی ہے گرنائیڈ کے گھر کے بار جو گرنائیڈ میں پتھر میں آپ کا نام ایڈس لکھا ہوتا ہے نیم پلیٹ لگتی ہے گھر کے بار پتھر میں وہ بھی بن جاتی ہے بہت سارے ہرٹ ٹائپ کا جو بھی دنیا کا ڈیجائن ہے انڈیا میں کوئی بھی ڈیجائن ہے وہ ہرٹ ٹائپ کا ڈیجائن آپ کا بن جانا ہے اس میں اور اچھی خاصی کمائی اس میں بن جانی ہے میں اس کے پروجیکٹ رپورٹ جا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ابھی میں کہ اس میں کتنا منعبہ آپ کما سکتے ہو یہ مشین کا بہت اچھا بڑیا کام ہے اس میں بہت زیادہ مشینہ نہیں لگی ہوئی ہے کم مشینے مارکٹ میں بھی لگی ہوئی ہے جو لوگوں نے پہلے لگائی ہوئی ہے چوبی چوبی کنٹے مشینے چلا رہے ہیں اور جو آپ پہلے لگا لوگے اچھا خاصا بیجنس جے چل جاتا ہے بہت کم مشینے لگی ہیں آپ بارہ چودہ کنٹے سولہ کنٹے چلا گے اچھا خاصا پروفٹ کمال ہوئی ہے کیونکہ ابھی مارکٹ میں بہت کم مشینے لگی ہوئی ہے پہلے مشین لگاؤ گے تو پہلے آپ کا بیجنس بہت جلدی چل جائے گا اور اس کے پروجیکٹ رپورٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں ابھی یہ دیکھئے کہ جے کر آپ میں منیمم کم سے کم بتا رہا ہوں جب آپ کی ڈیلی مشین پہلے لیا آپ نے آپ ابھی آپ کی مارکٹ ابھی کم ہے ڈیلی اپ پانچ گھنٹے مشین چلا رہا ہے دو یا رپیہ پر گھنٹے کے ساتھ سے آپ اس کا چاہت ملو میں کر رہا ہوں ڈیلی اپ کا پانچ گھنٹے مشین چلایا دس یا رپیہ ڈیلی آگیا آپ کا ڈاس یا رپیہ ڈیلی کا ملک کے میندے کا تین لاکھ رپے آپ نے کمالیا اس میں ایک اپنے لیور رکھائے گی آدمی کے لیور چاہیے اور بجلی کا خرچہ اور کوئی خرچہ نہیں ہے اس میں اس میں لیور ہے مارلو بجلی لیور جو اپ کا بارہ تیرہ یا رپیہ پندرہ یا رپیہ میں بڑی اسکلڈ آدمی مل جاتا ہے مارلو بارہ تیرہ یا رپیہ آدمی لے رہا ہے پانچ گھنٹے بجلی کا لگا لو اٹھارہ کے یہ رپیہ آدمی نیکہ خرچہ آئے گا آپ یہ دو یا رپیہ داس یا رپیہ کمالیا تھے تین لاکھ مینے کا ہو گیا اس میں بیسے رپیہ نکال دو اس کا لیور کا اور بجلی کا اور بیسے رپیہ نکال دیا تو کم سے کم دو لگا سی رپیہ آپ نے ارننگ کر لیا کوئی ملک زیادہ کوئی مینٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کام اس کے آگے جے کر آپ مشین جو آٹھ گھنٹے چلاتے ہو جے کر دیکھو دوستو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ جے کر مشین پہلے پانچ گھنٹے کی میں کلکولیشن بتایا ابھی میں آٹھ گھنٹے کی بتا رہا ہوں یہ آٹھ گھنٹے جے کر ڈیلی مشین چلاتے ہو آٹھ گھنٹے کا ملکہ ہے کہ جہاں آپ دو رپیہ دو یا رپیہ آپ پراتی گھنٹے کے ساتھ سے لے رہے ہو تو آٹھ گھنٹے میں آپ کا ڈیلی سوڑا یا رپیہ ہو گیا سوڑا یا رپیہ کا ملکہ ہے کہ میں انہیں کا آپ کا چارلہ خرصی یا رپیہ ارننگ کر لیا اس میں بجلی خرچہ جو بھی ڈال کے بیسے آر پچی ارنکال دو تیسے آر بھی نکال دو پھر بھی آپ کا ساڑھے چار لاکھر بھی آپ نے ارننگ کر لیا یہ اس کی پروجیکٹ رپورٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا دوستو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھئے کسٹمر نے مٹیل اپنا لے کے آنا ہے مٹیل اس نے واپس لے جانا ہے اپنے لیبر لے رہی ہے جو ملہ بہت سارے لوگوں نے مشین لگائی ہوئی ہے آپ بول رہے ہیں کہ اتنا کام ہے کہ ہم چوبی چوبی گھنٹے مشینیں چلا رہے ہیں جس نے ایک مشین لگایا اس نے اور ہم کو آٹو دے دیا دو دو تین تین مشینیں لگا لی ہوتا ہے یہ اب جہ کر بھارا گھنٹے مشین چلاتے ہو تو میں اس کی کلکولیشن بتا رہا ہوں پروجیکٹ رپورٹر یہ دکھو بھارا گھنٹے چلا رہے ہوتے جہ آپ جہ دو یار پی اپنا تھی گھنٹے کا ہے اور ڈیلی آپ کا چوبی سے آر ہو گیا اور مینے کا جہ آپ کا سات لگ بیسے آر پیہ ہو جاتا ہے سات لگ بیسے آر میں سے جہ بیجلی لیورک آپ نکال لو تیسی آر پینتی آر چاڑی آر بھی نکال دو تے پھر بھی آپ تقریبا جہ دیکھو ساڑھے شیہ لکھ پونے سات لکھ رپے آپ اجلی مینے کا کمارے ہو ملک اچھا خاصہ بینس ہے مشین کا جو پیسہ لگا رہے ہو انویسٹمنٹ کر رہے ہو دو چر چے مینے میں آپ کی مشین بری ہو جاتی ہے دو چر مینے میں آپ ملک اچھا خاصہ بینس کر کے اچھا خاصہ پروفٹ لیڈا ہے آپ کما سکتے ہو یہ اچھا بینس ہے یہ دوستو ماری ویڈیو جو ہے آپ دیکھتے رہا کرو اور آگے جو ہے شیئر کرتے رہا کرو آگے جو بھی آپ کے پاس جو آگے آپ کے پاس جو ورسپ میں جو آپ کا ہے اس میں آگے ورسپ میں آپ کے دوست ہے اپرینڈ ہے اس کو بھیجتے رہا کرو کیونکہ اس میں آگے جو بیج جو گے کسی نہ کسی کو بیجنس کا پتا چلے گا اور کوئی نہ کوئی آدمی بیجنس کرے گا تو اس کا بھلائی ہوئے گا دوستو جو میں جو بتا رہا تھا آپ کو یہ کہ میں کلکولیشن آپ کو بتا دیا سارا کوئیسے پروجیکٹ رپورٹ جو تھی جو کہ مارکیٹ میں آپ اس میں اپنا لے کے آئے گا مٹیئل اس میں ڈیجیننگ کر دیا ہے جہاں کچھ اور ہے خود اپنا جو پڑکٹ بنا سکتے ہو اس میں ایسا ہے کہ خود اپنا مٹیئل لے کے وہ کوئی بھی ڈیجیننگ کر کے کسمر آتا ہے وہ ریڈی میٹ لے کے بھی چلا جاتا ہے جو ڈیجیننگ بنا ہوتا ہے وہ بھی ہے لیکن آج کے جگ میں جو دیکھو انڈیا میں بہت سارا فرنیچر کا بڑی مارکیٹ ہے اور بہت سارا فرنیچریں در بند کے ایکسپورٹ ہوتا ہے بہت سارا بہت فرنیچریں در ایکسپورٹ ہو رہا ہے آج کل ایکسپورٹ میں دے دیکھو آپ آج کل سٹیل کا فرنیچر بند رہا ہے کچھ اور بند رہا ہے کچھ گولڈن کلر کا ہے کچھ بہت سارے ڈیجینن آج کل آگے ہیں ٹیبل بن رہا ہے صبح بن رہا ہے بیڈ بن رہا ہے کچھ اور بہت سارا جو ڈیجیننگ آپ دو چار مشینیں ایڈ آن کر کے اور اس میں فرنیچر کی بہت ساری ایٹمیں بنا سکتے ہو بہت ساری ایٹم بنا سکتے ہو جومر بنا سکتے ہو کچھ اور بنا سکتے ہو کچھ بہت سارا سماند جو ہے اس میں دیجائن کر سکتے ہو وہ بنا کے اپنی پڈکٹ بنا کے بھی آپ سیل کر سکتے ہو اسپورٹ کر سکتے ہو بہت بڑی بڑی فیکٹری ہے ایکسپورٹوری نے یہ مشینے لگا لی ہیں ایکسپورٹ کرنا ہے بنا کے کچھ اور بہت سارا مٹیئر جو ہے اس میں بن جاتا ہے جو اس میں کئی ٹائپ کا جو دیجائن ہے کئی ایٹم ہے کئی پڈکٹ ہے جس میں ڈیجائننگ کر کے بنا کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو اور انڈیا میں بھی بیش سکتے ہو اور یہ اچھا خاصا بینس ہے اور ہماری ویڈیو جاہا ہے یہ شروع سے لے کے اخیر تک دیکھا کرو اور جو آپ کے ورسپ میں کوئی بھی گروپ ہے آگے اس میں شیئر کرتے رہا کرو اور شیئر کرو گے ہماری ویڈیو کے کچھ بیو بھی جائیں گے اور ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو جو ہے سسکرائبر کراؤ اور لائک کرو اس میں سسکرائب کرو لائک کرو اور جو ہماری ویڈیو ہے اس کے ان تک دیکھا کرو اور آپ کو نئے نئے ویڈیو جو آتی ہے اس کی نئے نئے بیجنس جو آتا ہے اس کی جانکاری ہم دیتے رہیں گے دھنے بات ہے دوستو آپ کو اس بیجنس سے جوڑی کوئی بھی انپومیشن چاہیے تو آپ کو اسے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو جورو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیجنس آئیڈیاز پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس